نمبر وان خان صاحب کی جو نو بیلز خارج ہوئیں اسلامباز سے وہ اور نمبر ٹو خان صاحب کی جو سائفر کیس کے اندر زمانت کیوں نہیں ہوئی نمبر وان خان صاحب کی جو نو بیلز خارج ہوئیں اسلامباز سے وہ اس بنیاد کی اوپر ہوئی کہ خان صاحب اپیر نہیں ہوئی خان صاحب حاضر نہیں ہوئی ادم پیروی کی وجہ سے خارج ہوئی ہیں ہم نے عدالت سے استعداد کی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آج لگائی جا سکتی ہے یا ان کو طلب کر لیے جائے اور وہاں پر آکے خان صاحب کی بیلز کی اوپر جو ہے آرگومنٹس ہو جائیں اور جو بھی فیصلہ ہو جائیں لیکن دونوں درخواستیں ہماری منظور نہیں کی گئیں ہم نے واضح طور پر اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسنس ہیں ان کی ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی بتایا ہے ججمنٹ کے اندر کہ ان ان سٹیجز کی اوپر حاضری جو ہے ویڈیو لینک کے ذریعے لگائی جا سکتی ہے لیکن ہماری استعداہ منظور نہیں ہوئی ہم تمام وارڈرز کو لے کر اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر آئے آج تمام درخواستیں ہماری اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر فکس ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا نمبر دو نمبر دو بتاؤں کہ سائفر کیس کے اندر زمانت اب تک کیوں نہیں ہو رہی سائفر کیس کے اندر اس ڈیٹ سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر ہم پیش ہوئے اور عدالت سے صدا کی کہ ہماری بیل جو ہے وہ سن لی جائے لیکن واضح طور پر یہ انکار آیا کہ آپ کی دو درخواستیں یہاں پر اور ایک اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر پٹیشن آپ کی پینڈنگ ہے تو لہٰذا دو الگ درخواستیں یہاں پر اور ایک پٹیشن وہاں پر ہے تو ایک ہی معاملہ ہے آپ اس کی اوپر پہلے ڈیسائیڈ کریں اس کو واپس لیں یہ اس کو واپس لیں لہٰذا ہم نے کوٹ کو واضح طور پر لا بتایا کہ قانون میں کسی جگہ کی اوپر یہ نہیں ہے کہ ان درخواستوں کی وجہ سے آپ یہ بیل پٹیشن نہیں سن سکتے وہ ایک الگ کانسٹیٹوشنل پٹیشن ہے یہ بیل والا معاملہ ہی الگ ہے اور آپ الگ سے سن سکتے ہیں اور آپ نے الگ سے سننا ہے لیکن بارال ایک آگ ہے کہ منڈے کو آ جائیے منڈے کو ہم پیش ہوئے پتہ چلا کہ جیسے آپ جائیں ایک ہفتے کے لیے چھوٹی پر ہیں اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عدالت اگر چھوٹی پر ہے ایک جائج چھوٹی پر ہے تو ان کے ڈیوٹی جائج کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک علیدہ ہم نے معاملہ دیکھا کہ جو نوٹیفکیشن کیا گیا تھا جس میں اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت جو عدالت کانسٹیٹوٹ کی گئی تھی اس میں کہیں پہ بھی ڈیوٹی جائج کا ذکری نہیں ہے ہم نے جا کر وہاں پر ایڈمیسٹیٹیو جائج جو ہیں آپ ہیں اور ہماری زمانت سنی جائے انہوں نے کہا جی کہ مجھے صرف چوبیس عدالتوں کی حد تک اختیار ہے جو اس جوڈیشل کمپلیس کے اندر ہے وہ الگ سے معاملہ ہے جو نوٹیفکیشن کے ذریعی ہوا لہٰذا میرا وہاں پر میری جوڈیوٹیسٹیٹکشن نہیں ہے ہم نے کہا کہ جناب ہم آپ کو درخواست دیتے ہیں لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں نے درخواست کی اوپر جو ہے وہ یہی لکھ رہا ہے کہ میں اس کی میرے پاس جوڈیوٹیس کا جاج نہیں ہوں ہم نے وہ درخواست پھر واپس لے لی کہ ادھر سے ہم فیصلہ کروائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے ہائی کورٹ پھر معاملہ نوٹس ہو جائیں گے پھر وہاں پر آرگومنٹس ہوں گے پھر واپس لینے کے لیے میں پرابلم ہوگا تو ایک لمبے چکر میں پڑھنے کی جگہ کے اوپر ہم ریجسٹار کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جوڈیوٹی جاج کی حوالے سے ہمارا یہ جو موقف ہے یہ قبول کیا جائے لیکن ابھی تک خان صاحب کی بیل نہیں سنی گئی یہ ایک مکمل طور پر ڈیلے ٹیکٹس کی جا رہی ہے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر اتنا جو ہے ڈیلے کیا گیا سسپینشن کی حد تک اور مختلف بہانے بنایا گیا کبھی پیٹ خراب ہونے کا کبھی تیاری نہیں ہے اس حوالے سے تو یہ سیم اسی طرح کی ٹیکٹس ہم نے نیچے دیکھی ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور اس وقت تک خان صاحب کو انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ میں پوری امید ہے جتنی آواز بلاند ہو سکے جتنا ہو سکے جتنی ایفٹ ہو سکے پوری لیگل ٹیم کر رہی ہے انشاءاللہ خان صاحب تمام کیسے سے سرخروع ہوں گے تمام کیسے سے بری ہوں گے جتنے بھی ان کے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا آج کیا تک کیونکہ آپ کو اپ ڈیٹ دینے گی تھی بہت شکریہ تینکیو